اسلام علیکم فرینڈز یہ دیکھیں جو پپی ہم نے ان پانچ کٹن کے ساتھ ریسکیو کیا تھا اس وقت اسے بہت شدید ڈائیڈیا تھا تقریباً ہم نے دو سے تین وزٹ کیے ویٹ کے پاس اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہو گیا اور ماشاءاللہ یہ بلکل ایکٹیو ہے اور یہ دیکھیں شرارتیں کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کھانا وغیرہ بھی صحیح کھا رہے ہیں اور اچھی نید کرتا ہے کھیلتا رہتا ہے اور تقریباً اس وقت ایک منت کا ہو گیا جب ہم نے مہا سے ریسکیو کیا تھا تب یہ پندرہ سے اٹھارہ دن کا تھا اور اب بھی بلکل ایکٹیو ہے اس لیے میں نے کہا آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا تاکہ اگر کوئی اسے اڈاپٹ کرنا چاہے یہ میل پپی ہے اور ہے بھی بہت آؤٹ کلاس تو پلیز مجھ سے کنٹیکٹ کیجئے گا اس کے علاوہ یہ ایک چھوٹا کٹن جو پچھلے دنوں کچھ دن پندرہ بیس دن پہلے میں نے ریسکیو کیا تھا اور اس اڈاپشن کے لیے اس کی بھی پوشٹ لگائی تھی لیکن کسی کا پوزیٹیو ریسپونس نہیں آیا ماشاءاللہ یہ بھی کافی ایکٹیو ہے اور کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اور یہ دونوں آپس میں کھیلتے رہتے ہیں کافی کافی خوش رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ دونوں کٹن اور ایک پپیس کی میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ دے دی جائے کیونکہ اکثر لوگوں کا شکایت ہوتی ہے ہم اپڈیٹ نہیں کرتے اپڈیٹ اس نہیں ہے نہیں کہا رہا بات ہے جندی کہ پہلے والے جو کیسیز ہوتے ہیں وہ ابھی ریزولپ ہوتے نہیں ہیں تو نیو کیسیز آ جاتے ہیں ان کو اٹھاتے نہیں آگے اور ڈھیر لگ جاتا ہے کیسیز کا تو ہم تو آج کن مینٹل ہوئے ہیں سچی بات آپ کو بتائیں تو ٹائم ہی نہیں ہے سر کھو جانے کا بھی کہ اگر لوگوں کو ہم ابھی میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں تو نیو آ جاتے ہیں اور آٹھ دس دس تپندرہ کٹن اور پپیز ہیں جن کی سیرپ انجیکشنز اور باقی میڈیگیشن چال رہی ہے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے میڈیج کرنا کیونکہ ان کے پانی کا خیار رکھنا فود ٹائم پہ دینا ٹائم پہ سیرپ بغیرہ دینا پھر باہر کا بہت زیادہ کام ہے پیلڈ کا میرا وہاں پہ اتنے بیمار جانور ہوتے ہیں جن کے میں نے سیرپ دینا ہوتا ہے ان کا پانی رکھنا ہوتا ہے ان کے دھوب سے بچانے کا ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے اور ابھی بہت سارے وہاں پہ پیشنٹ ہیں جن کو ریسپیو کرنا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں اکومیڈیٹ کہا کیا جائے کیونکہ ان کا ٹریٹمنٹ تقریباً دس بارہ دن پندرہ دن چلتا ہی ہے تو ابھی اس وقت بھی میرے پاس تقریباً بارہ سے تیرہ ایسے پیشنٹ ہیں جن کا ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں اور دو تین تو بولڈنگ پہ بھی ہیں ایک چھوٹا پپی جیسا کہ آپ نے وہ دیکھا تھا ویڈیو میں وہ ابھی بولڈنگ پہ ہیں اور ایک اور میل کیٹ ہے اس کا بھی ایک سویئر قسم کا ایشو ہے تو پلیز یہ ساری چیزیں آپ ڈیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں اور اگر کیش نہیں دے سکتے تو پلیز ہمارے بلز کلیر کر دیں ہمیں کچھ میڈیسنز پروائیڈ کر دیں کچھ اسیسریز لائک جیٹ باکس اور کیری باسکس وغیرہ مجھے چاہیے کیونکہ میرے بس کم ہے ڈوگز والی تو ہیں ان یور کیٹس والی بہت کم ہے اور ہر روز تقریباً دو شار کیسز تو مجھے مل ہی جاتے ہیں تو پلیز اس چیز کو کنسیڈر کیجئے گا اور اگر پوسیبل ہو تو مجھے کنٹیکٹ کیجئے گا اور مجھے سپورٹ کریں اور ان مزریبل کنڈیشن میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کٹن پپیز ہیں ان کے بھی ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ سب کو ٹریٹمنٹ مل سکے سب کو ایکول فوڈ مل سکے ایکول انوائرمنٹ مل سکے تو انشاءاللہ پھر آپ سے آگے فردر جو بھی ہو سکا اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اور جتنے پیشنٹس ملیں گے ان سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور انشاءاللہ بھی ایک ویزٹ کرنا ہے آج ویٹ کے پاس تو شام کو انشاءاللہ آپ کو بھی اپ ڈیٹ کریں گے تو پلیز ہمیں کنٹیکٹ کیجئے گا تاکہ ہم ایزی لی ریلیکس ہو کے ان پر ٹریٹمنٹ کرواسکیں اوکے تینکیو اللہ حافظ